احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات آج چراغاں ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آج کا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات پر جم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات زندہ بات زندہ بات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولائیک فی غلال مبین بس کیا وہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لئے کھول دے پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر بھی قائم ہو وہ ذکر سے آری لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے بس حلاکت ہوں ان کے لئے جن کے دل اللہ کے ذکر سے محروم رہتے ہوئے سخت ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی کھلی گبراہی میں ہیں اللہ نزل احسن الحديث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین يخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر الله ذَلِكَ ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ يَحْدِ بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَاد اللہ نے بہترین بیان ایک ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی صورت میں اتارا ہے جس سے ان لوگوں کی جلدیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں لرزنے لگتی ہیں پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہوئے نرم پڑ جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ کو برا ٹھہرا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بس کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چیرے ہی کو سخت عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال بناے گا بچ سکتا ہے اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو جو تم قسم کرتے ہیں ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں عذاب نے اس طرف سے آ لیا جس طرف کا وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فس اللہ نے انہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی زلت کا مزا چکھایا جبکہ آخرت کا عذاب بہت بڑھ کر ہے کاش وہ جانتے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُضْعَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں قرآنًا عربیًا غیر ذیع وَجِلَّ عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ایک عظیم فصیح و بلی قرآن جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ دقوی اختیار کریں وَرَبَ اللَّهُمَثَلَ الرَّجُلَ وَسِهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلُ هَلْ يَسْتَبِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ ایک ایسے شخص کی مثال بیان کرتا ہے جس کے کئی مالک ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں اور ایک ایسے شخص کی بھی جو کلیتاً ایک ہی شخص کا ہو کیا وہ دونوں اپنی حالت کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام کامل تعریف اللہ ہی کی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے احمدیت حیدہ ستبال مالا اللہ احمدیت حیدہ ستبال مالا اللہ 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 علیہ وسلم 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 جو پھوکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے جو پھوکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے کرے گا حشر بپا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو پھوکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے جو پھوکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے کرے گا حشر بپا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قریب تھا کہ میں گر جاؤں بارسی آسے قریب تھا کہ میں گر جاؤں بارسی آسے قریب تھا کہ میں گر جاؤں بارسی آسے بنا ہے لے کے اسا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ برازِ حشر سبھی تیرا ساتھ چھوڑیں گے کرے گا ایک وفا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہزاروں بل کے لاکھوں علاج روحانی ہزاروں بل کے لاکھوں علاج روحانی مگر ہے روح شفا لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ اللہ 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 لا الہ اس کو بان کرتے ہیں تیری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین اکرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول قدوس طاہر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر اٹوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ایم تھرٹین فیفٹی پہ اٹھوانٹو اور ایم سکسٹین ٹین پہ مانٹریال میں بیق وقت پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لئے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار محول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر اتضائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر سامین اکرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام میں بزریا فون یا ایمیل شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے مہمان آنے گرامی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرمالیں 416-703-7561 416-703-7561 اور سامین اکرام اگر آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ میں ہمیں اپنے سوالات بزریا ایمیل بھیجنا چاہیں یا دورانے ہفتہ ہم سے کوئی معلومات چاہیں تو اس کے لیے ہماری ایمیل آئی ڈی ہے سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جناب انصر رضا صاحب پروگرام ریڈیو احمدیہ میں صداقت حضرت مسیح مہود کے حوالے سے کوئی پروگرام پیش کرتے ہیں اور ایک طویل عرصے سے ریڈیو احمدیہ سے وابستہ ہیں اور آپ کی کتب اور آپ کے بعض مزامین اور آپ کی بعض تکاریر جماعت احمدیہ کی اوفیشل ویب سائٹ www.alislam.org پر دیکھی جا سکتی ہیں جی انصر صاحب آج آپ کس موضوع پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے جی طور کندو صاحب موضوع تو آپ نے بتا دیا ہے جی جی صداقت حضرت مسیح مہود اور پہلو جس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تازہ خواہی داشتن گرزخ مہائی سینہ رہا کہے گاہے باز خواہیں قصہ پاری نہ رہا اگر آپ اپنے سینے کے زخموں کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کبھی کبھی ان باتوں کو دہراتے رہنا چاہیے تو اس حسنے میں آج میں اپنے سامین کے سامنے ایک بات دوبارہ سے رکھنا چاہوں گا جو کہ بنیادی بات ہے اور اقلی بات بھی ہے کیونکہ جو دین اسلام ہے وہ ریشنیلیٹی اور ریولیشن دونوں پہ مبنی ہے یعنی اقل اور وحی اور دیگر مذہب کے برعکس اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ایسے اقائد پیش کرتا ہے ایسا دین پیش کرتا ہے جو اقل کے خلاف نہیں ہے جو بھی انسانی اقل ہے اس کے مطابق ہی اللہ تعالی دین فطرت کے مطابق ہی اس کو پیش کرتا ہے جو انسان کی فطرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب عام طور پر اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس میں بھی سب سے پہلے اقلی میار کو سامنے رکھا ہے اور یہ فرمایا کہ جیسے کہ میں بارہا یہ ارز کرتا ہوں کہ تو نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ ہونے کے لیے تیار کھڑی ہے تو تم مان لوگے تو ان کا ہاں بالکل مان لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ اقلی میار تھا یہ ریشنیلیٹی پیش کی ہے ریولیشن سے پہلے اسی طرح میں بھی اپنے سامین کے سامنے ایک یہ بار رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا موضوع خاص طور پر صداقت سیدنا حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام ہی ہوتا ہے یہ موضوع ہے اس حسنے میں میں یہ ارز کروں کہ حضور کے بارے میں دو میں سے ایک ہی بار درست ہو سکتی ہے یا تو وہ سچے رسول اور نبی ہیں یا پھر ان کا دعوی سرسر جھوٹ پر مبنی ہے تیسری تو کوئی بات نہیں ہو سکتی یعنی یا وہ سچے رسول اور نبی ہیں یا پھر ان کا دعوی سرسر جھوٹ پر مبنی ہے اب بات یہ ہے کہ ہم احمدی مسلمان تو انہیں سچا مانتے ہیں اور ہمارے مخالفین انہیں جھوٹا کہتے ہیں اور مانتے ہیں لیکن اصل بنیادی بات یہ ہے کہ نہ تو وہ ہمارے کہنے اور ماننے سے سچے ثابت ہو جائیں گے اور نہ ہی ہمارے مخالفین کے کہنے اور ماننے سے جھوٹے ثابت ہوں یعنی ہم کہیں کہ وہ سچے ہیں تو وہ سچے نہیں ہو جائیں گے. تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ کون سا میار ہے وہ کون سے حصول ہیں جن کے بنیاد پر حضور کی صداقت کا یا ادم صداقت کا فیصلہ کیا جائے. یہ. اور ایسا فیصلہ جو دونوں فریقوں یعنی احمدی مسلمانوں اور غیر احمدیوں کو یقصان طور پر قابل قبول ہو. اور ہم دونوں فریق اس فیصلے کے آگے سرزکار جیسا کہ ہم اپنی امتدا سے ہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اسلام کی روح سے یعنی وہ اسلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ملاقہ بنائے ہوئے نہیں. بلکہ وہ اسلام جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا. اس کی روح سے وہ ایک یقصان اور محکم میار اور رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے یعنی کہ قرآن مجید ہے. اور اس قرآن مجید کو بدقسمتی سے خود قرآن اور حدیث میں جو پیش گئیاں ہیں اس کے مطابق یعنی قرآن میں بھی یہ پیش گئی ہے اور حدیث میں بھی یہ پیش گئی ہے. کہ ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کہلانے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو ترک کر دیں گے اور بلکہ اس کو اٹھا کر پیٹ پیشے پھینک دیں. اور جب انہیں اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کو کہا جائے اور اس کی طرف بلائے جائے تو انکار کر دیتے ہیں اور پیٹ پھیر کر پیچھے چلی جاتے ہیں. تو یہ کچھ آیات اس سسنے میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنے سامین کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں اس میں جو صداقت کے یا آدم صداقت کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں جو میار بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں نہ کہ ان کفار کی روش پر چلیں اور مخالفین کی روش پر چلیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو ہے اور جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو اختلافات میں سے اختلاف یہ ہے کہ جو آیات کا نمبر ہے وہ ہمارے پاس ایک زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت مانتے ہیں تو آیت نمبر ایک سو دو ہے سورہ البقرہ جو قرآن کریم کی دوسری صورت ہے بسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم ولمہ جاہم رسول من اند اللہ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا مصدق اللہ ما ماؤ جو اس کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تو ان میں سے ایک گروہ نے جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی تھی انہوں نے اللہ کی اس کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا پسے پش ڈال دیا گویا وہ علم ہی نہ رکھتے تھے اب یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک رسول آیا ہے اللہ کی طرف سے میں نے اللہ کی طرف سے نہیں آیا جیسے ہی وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا کوئی بھی نبی آیا ہے اور وہ جو آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے اب دیکھیں ان کے پاس تو قرآن ہے نا ان کے پاس سنت ہے تو ہم تو اس کی تصدیق کرتے ہیں حضرت مسیح موہود علیہ السلام نے قرآن مجید کی تصدیق کی سنت کی تصدیق کی وہ تمام حدیث جو قرآن مجید کے این مطابق ہیں ان کی تصدیق کی دین اسلام کی تصدیق کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی لیکن انہوں نے جواب میں کیا کیا انہوں نے جواب میں یہ کیا نبا جا فریق من اللہ زینہ اتوالکتابہ کتاب اللہ وراز ہوئی کاننہم لا یالت تو ان میں سے ایک فریق نے کہا کیا جس کو کتاب دی گئی تھی اور ان کو کتاب دی گئی ہے ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب ہے ان کو دی گئی ہے تو انہوں نے اس کتاب کو پیٹ پچھے پھینک دیا گویا کہ وہ اس کو جانتے ہیں پھر سورہ آل عمران جو تین نمبر کی سورت ہے اس کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا جو دعونا الہ کتاب اللہ ہے ان کو بلائے جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف لِيَحْكُمَا بَيْنَوْا تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے سُمْمَا پھر یتولا فریق و منہم ان میں سے بھی ایک فریق جو ہے وہ پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے وَهُمْ مُعْدُونَ اور وہ اراز کرنے والے ہوتے ہیں اب اس میں پھر دیکھیں دوبارہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی ان کو بلائے جاتا ہے کتاب کی طرف یدعونہ الہ کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتا ہے لیحکو ما بینہم تاکہ ان کے درنا فیصلہ کرتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں اراز کرتے ہیں اس سے پھر سورہ النساء جو چار نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر باست ہے یہ پہلے میں نے آیت بتایا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر چوبیس اسے پہلے بتایا تھا سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو اور اب ہے سورہ النساء کی آیت نمبر باست اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَاكِلَا لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے سَعَالَوْ اِلَا مَا اَنزَلُ اللَّهُ وَإِلَا الرَّسُولِ کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف رائط المنافقین یا سُدُّونَ ان کا سُدُودَ تو تم منافقوں کو دیکھے گا کہ وہ تُس سے پرہ ہر جاتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو منافق کہہ رہا ہے یعنی وہ زبان سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں لیکن جب اللہ کی کتاب کی طرف ان کو بلائے جاتا ہے جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اور اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرو تو پھر وہ پرہ ہر جاتے ہیں اور خدا فرماتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں لیکن عملاً یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کی طرف نہیں آتے اس کتاب سے اپنا فیصلہ نہیں کرواتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ اشارت پرمایا ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے وہی محکم ہے اور وہی فیصلہ کن چیز ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اور بھی اس میں بہت سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت فرمائی ہیں اور جو صحابہ اکرام کا بھی رویہ تھا اور پھر ان کے بعد جو بزرگان دین تھے ان کا بھی یہی رویہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سامات فرمارے ہیں آپ کے خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ پجے کے درمیان ایم تھرٹین ففٹی پہ ٹرانٹو اور ایم سکسین ٹین پہ منٹریال میں بیر فقت پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارسہ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے حوالے سے بعض ایسے اصول اور قواعد بیان کیے ہیں کہ جن کی روح سے کسی بھی مامور من اللہ اور اس کے دعوے کو پرکھا جا سکتا ہے اور اسی حوالے سے آپ نے بعض قرآنی آیات پیش کی اور آپ کی گزارشات کا سلسلہ ابھی جاری ہے سامین اکرام اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو آپ ہمارا فون نوبر نوٹ فرمالیں اور پروگرام میں اگر آپ بذریہ ایمیل شامل ہونا چاہیں تو qa any question answer at voiceofislam.ca qa any question answer at voiceofislam.ca جی انسر صاحب جی عزاک اللہ جیسے میں نے ارس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کی طرف وجود درائی ہے کہ جو مومنین ہیں انہیں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ میں پانچ نمبر کی صورت ہے اکاون نمبر کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افا حکمل جاہلیت یہ وقونہ ومن آسن من اللہ حکمل لقومی یوکے کہ کیا یہ جاہلیت کا جو طریقے کار ہے اس کو پسند کرتے ہیں اور اہل یقین کے لیے فیصلہ کرنے میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو اس بات کی تاقیر فرماتا ہے کہ وہ اپنے تمام اختلافات اور تمام تنازعات کا فیصلہ اللہ سے کروائے سورہ اشورہ ہے آہ بیالیس نمبر کی صورت ہے اس کے گیارہ نمبر آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَقْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِشَائِنْ فَحُکْمُهُ اور جس چیز میں بھی تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اہلِ کتاب سے گفتوں کرنے کو کہتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ان سے بات کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ان سے کہہ دو یا اہلِ کتاب ہیں کہ اے اہلِ کتاب لَسْتُمْ تمہاری بنیاد کسی بھی چیز پر نہیں ہے تم کسی بھی بات پر نہیں کھڑے حَتَّا تُقِيمُتْ تَوْرَاتَ وَلْنِجِلَ وَلْنِجِلَ وَمَا عُنزِلَ الٰہِ تُمَنْ رَبِّتُمْ یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور اس سے اکامنا کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے طرف اتارا گیا ہے اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ کہتے ہو کہ تم یہودی ہو تم کہتے ہو عیسائی ہو تمہارے پاس کتاب کیا ہے تورات عیسائیوں کے پاس کیا ہے انجیل اور جو کچھ بھی تمہارے رب کی طرف سے تم پنازل کیا گیا ہے اس کو تو قائم کرو لیکن تمہارا یہ حال ہے کہ تمہارے اپنے اقائد تمہاری کتاب کے مطابق نہیں ہے نہ یہودیوں کے تھے انہوں نے اپنی احادیث گھڑ لی ہیں اپنے کتابیں بنا لی ہیں عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے اور انہوں نے جو چار انجیلیں ہیں اس کو صرف شروع میں نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے باقی تو جو کچھ بھی اقائد ہیں وہ سارے کے سارے جو خطوط ہیں بعد میں پال کے اور دوسروں کے سب سے زیادہ پال کے اسے ان پال جو ہیں اس کی جو خطوط ہیں اس کے جو مکتوبات ہیں اس کی بنیاد پر ان کی حیسائیت کی اس وقت سارے دین کے بنیاد ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں آپ کوئی بھی ان کا ریسرچ پیپر اٹھا کر دیکھنے ویڈیوز دیکھنے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو حیسائیت ہے وہ اسے میں پال کی بنائی ہوئی ہے یہودیوں کے پاس جا کے دیکھیں ان کی جو مشنا اور جو دوسری کتابیں ہیں تالمود وغیرہ تورہ تو بالکل ایک سائٹ پہ ہے اس وقت یعنی تورات جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصل اہمیت ہے تالمود کی تالمود جو ہے وہ ایک احادیث کی کتاب ہے انٹرپٹیشن ہے تفاصیر ہے اور وہ زیادہ اہم ہے اسی طرح مشنا جو ہے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو حدیث پر مبنی ہے ان کی اور اس کی زیادہ اہمیت اور بالکل وہی مسلمانوں والا حال کہ قرآن کو پیٹ پیچھے پھینگ دیا ہے اور اس کی جو تفسیر ان کے بزرگان نے کی ہیں ہمارے بھی بزرگ ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ بزرگ تو بزرگ ہیں کو نہ خدا ہے نہ رسول ہیں کہ ان کی کہی ہوئی ہر بات حرف آخر ہو اور جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ بلکہ درست ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لست ملاشائن حتیٰ تمہیمت تورا تول انجیل اسی طرح یہ جو مسلمان ہیں ان کو بھی یہی نصیحت ہے کہ جب تک آپ قرآن کو قائم نہ کریں تب تک آپ کی بنیاد کسی چیز پر نہیں پھر جو اختلافات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة النساء آیت 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 نمبر چار ہے آیت نمبر سیاست ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں ہے تیرے رب کی قسم وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے وہ ہرگز ایمان نہیں لا سکتے جب تک وہ آپ کو ان تمام جگڑوں میں منصف نہ بنا لے جو ان کے درمیان ہے اور پھر جو بھی وہ فیصلہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں اس کا مطلب کو اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور کامل فرمہ بردار اختیار کریں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دوسری چورہ میں کہ تمام انسان ایک ہی امت تھے پس اللہ نے نبی مبوس کیے اس حال میں کہ وہ بشارت دینے والے تھے اور انزار کرنے والے تھے اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب بھی نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان عمود میں فیصلہ کریں جو کہ ان کے درمیان جو جگڑا تھا اس میں وہ اس کا اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور جو پھر فرمایا کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر پیار پنتالیس چالیس اور اور وہ لوگ جو اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ہیں جو کافر ہیں اور پھر فرمایا کہ اور جو اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں یعنی تین دفعہ یہ کہا کہ جو اللہ کے نازل کی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں وہ فاسق ہیں اور وہ کافر ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ سورہ النساء کی آیت نمبر ساتھ ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تمہارے درمیان تمہارے درمیان جو حکام ہیں ان کی بھی بس اگر تمہارے درمیان کوئی تنازہ ہو جائے کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کو لٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تم ایمان لانے والے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر یہ بہتر طریق ہے اور انجام کے لئے حاصلی بہت اچھا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام میں یہ چھے نمبر کی صورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے ایک سو پندرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افا غیر اللہ اب تک ہی حکم وَهُوَ اللَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابَ مُقْفَسَّلَ کیا میں غیر اللہ کو حکم بنانا پسند کرنا حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری گئے جس میں تمام تفاصیل بیان کر دی گئے اور پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورت نمبر ہے پنتالیس اور یہ ہے سورہ الجاسیہ اس کی سات نمبر کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلکہ آیات اللہ اِنَا تُّوحَ لَئِكَ بِلْحَقِ فَبِعَيِّهِ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتٍ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تیرے سامنے حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں پس اللہ کی اللہ اور اس کی آیات کے بعد یہ کس بات پر ایمان نہ آئیں اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ المرسلات میں بیان فرمائی ہے اس تتر نمبر کی سورت ہے ایک آون نمبر کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِعَيِّهِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ لُونَ پس اس بات کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان نہ آئیں تو یہ دیکھیں سامنین کے اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں بار بار یہ ارشادت میں آ رہا ہے یہ فیصلہ کرانا ہے تو اللہ سے کرانا ہے حکم بنانا ہے تو اللہ کے رسول کو بنانا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کی کتاب کے مطابق یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور چیز کے کی بنیاد پر خیشلہ کروائیں جیسے کہ وہ بار بار ہمیں امین صاحب کہتے رہتے ہیں اب جب وہ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تو میں نے لازٹ ٹیم ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے نصدیق اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہیں وہڈو اطاعتیں ہیں یا ایک ہی ہے کیا آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کر دیا کہ ایک بات تو ہے اللہ کی اطاعت کرتے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو پہلے رکھا یہ فرمایا ات۪و اللہ اللہ کی اطاعت کرو اور پھر فرمایا ات۪و رسول اور رسول کی اطاعت کرو تو اب یہ دیکھنا چاہیئے کہ رسول کس کی اطاعت کرتا ظاہرہ rua کہ رسول تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول یہ کہتا ہے کہ میں تو اسی کی تباہ کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا گیا ہے اب آپ یہ کہیں کہ جی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تو اللہ کی اطاعت کو آپ نظر انداس کر دیں اور رسول کی اطاعت کے مطابق ہمیں مجبور کریں اور یہ بتائیں کہ اللہ کی اطاعت اور ہے رسول کی اطاعت اور ہے اللہ کی اطاعت تو ہے قرآن اور رسول کی اطاعت ہے حدیث اور حدیث وہ جو گویا قرآن کے مخالف ہے اور قرآن جو ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے حدیث بالکل الگ چیز ہے. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے وہ جیسے وہ فاسی میں کہتے ہیں نا کہ من چمی سرائے من تبورہ من چھے بھی سرائے. کہ میں کچھ اور کہا رہا ہوں اور میرا تبورہ کچھ اور کہا رہا ہے. تو اب گانے والے کی آواز اور گانے والے کا ساز ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سنکرنائز ہونا چاہیے ہارمنی میں ہونا چاہیے ایک ہی طرح کے سور ہوں ایک ہی طرح کا راگ نکل رہا ہو لیکن بندہ کچھ اور راگ گا رہا ہو اور مورے میں سے کچھ اور نکل رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو بات بلکل خراب ہو جاتی ہے اس لیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ جو باہر بار ہمیں کہتے ہیں تیو اللہ و تیو رسول تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت یعنی صرف نام لیا اس کا ہلکا سا ذکر کیا اس کو پریش پھینک دیا اور یہ کہا و تیو رسول یعنی یہ حدیث کی بات مانو اور حدیث میں جو پھر ہمارا دل کرے گا وہ ایک کھلی فیلڈ ہے اس میں جس طرح سے جائیں چاہے ہم وہ چوکے چکے ماریں اس میں روکنے والا کوئی نہیں کیونکہ قرآن میں تو بابندی ہے نا حدیث میں بابندی کوئی نہیں ہے ان کو کیونکہ انہوں نے خود منگھڑتا حدیث بنائی یہ مختصد سا بیان ہے انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم آگے بات کرتے نہیں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمد یا ایم تھرٹین فیفٹی پہ سماک پرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ٹرانٹو میں ایم تھرٹین فیفٹی اور مانٹریال میں سکسین ٹین پہ بائک وقت پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے سا جناب انصر صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے حوالے سے بعض ایسے اصول اور قبائط بیان کیے کہ جن کی روح سے کسی بھی معمور من اللہ کو اس کے دعوے کی روح سے پرکھا جا سکتا ہے خاص طور پر آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے بعض آیات کریمہ پیش کی سامین اکرام پروگرام میں شامل ہونے کے لئے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما رہے ہیں 416-703-7561 416-703-7561 آپ کو بتاتے چلیں سامین اکرام کہ اس وقت ہم آپ سے چند لمحات کی ایک وقفہ چاہیں گے اور اس دوران آپ کی خدمت میں ہم ایک نظم پیش کر رہے ہیں اور نظم کے فوراں بعد ہم آپ کی خدمت میں ایک وردبہ پھر حاضر ہوں گے ہے دست قبلن ما لا الہ اللہ لا الہ لا الہ اللہ لا الہ ہے درد دل کی دبا لا الہ اللہ لا الہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ کیسی کی چشمیں فسوں سازنے کیا جا دوں کیسی کی چشمیں فسوں سازنے کیا جا دوں کسی کے چشمیں فسوس آرز نے کیا جادو تو دل سے نکلی صدا لا الہ اللہ 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 جو پھوکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے جو پھوکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے کرے گا شر بپا لا الہ اللہ 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 جو پھوکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے جو پھوکا جائے گا کانوں میں موسیقی 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 کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اس بات کا زوم کرتے ہیں اس بات کا زوم کرتے ہیں اس بات کا دعویٰ ہے ان کو جو آپ پر نازل کیا گیا وہ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں حالانکہ ان کو تو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں دور کی گمرہی میں بہکاتے ہیں اب یہ دیکھیں ایک طرف تو یہ کہتے ہیں جیسے ہمارے جو نام نہاں دینی سیاسی رہنماں ہیں وہ یہ ایک طرف تو کہتے ہیں ہم اسلام کے علمہ دار اور جمہوریت کو ڈیماؤکرسی کا وہ کفر کا نظام کہتے ہیں اور اب جمہوریت کے سریعے فیصلہ کرواتے ہیں کہتے ہیں جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا وہ درست ہے آپ کو تو قومی اسمبلی نے کافر قرار دے دیا بھئی وہ قومی اسمبلی جس کو آپ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ کفر کے نظام پر ہے اسی کفر کے نظام سے آپ ہمارے خلاف فیصلہ کروائیں اور اسی کفر کے نظام کے مطابق کیا گیا فیصلہ جو ہے اس کو آپ کہیں گے کہ تم بیس کو مانو تو آپ فیصلہ کرلیں کہ کیا ڈیماؤکرسی جو ہے وہ اسلامی نظام ہے کیا وہ قرآن اور سنت کے این مطابق ہیں کیونکہ ڈیماؤکرسی میں تو ایک جو بنیادی اس کا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت کا فیصلہ مانا جائے اور اکثریت کے فیصلے کو جو لیڈر آف تا ہاؤس ہے یعنی جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی رد نہیں کر سکتا جیسے یہ ادم اعتماد ہو جاتا ہے کہ سو میں سے اکاون یہ کہا دیں کہ آپ ہمیں اچھے نہیں لگتے آپ آج سے ہمارے وزیراعظم نہیں ہے تو اس کو اترنا پڑتا ہے تو جو بھی اسمبلی کی اکثریت فیصلہ کرے جو بھی قوم کی اکثریت فیصلہ کرے وہ جو ہے وہ حکومت کماننا پڑتا ہے لیکن اسلام میں تو یہ بات نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جی لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ سیاہ کو سفید کہے تو آپ اس کو سفید مانیں جو سفید کو سیاہ کہے تو آپ اس کو سیاہ ہی کہیں دن کو رات کہے تو آپ کہیں ہا تو بلکل اندھیری رات ہے رات کو کہیں دن ہے تو آپ کہیں بلکل سورج چڑھا ہوئے روشنی روشنی ہے جی تو اسلام میں نہیں ہے جی بہت شکریہ انصر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر موجود ہے ان کا سوال لیتے ہیں سامین اکرام آپ کو بتاتے چلیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر ایک مردبہ پھر نوٹ فرمالیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائف ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائف ٹو ٹو بذر یا ای میل لگر آپ شامل ہونا چاہیں کیو اے یعنی کوسچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جی ہمارے آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود امین صاحب جی امین صاحب سلام علیکم جی انصر صاحب اور دو آپ امین صاحب سلام علیکم جی خوش آمدیت آپ کا نام کیا ہے غالباً ان کی کال ڈراؤپ ہو گئی ہے ان کی آواز نہیں آرہی جی انصر صاحب میرا خلاف جاری رکھیں یہ شاید ان سے گزاری شکل یہ دوبارہ شامل ہو جائیں ہاں جی تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالی اختلافات میں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کو جو اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور جیسے میں نے شروع میں ارس کیا کہ حضرت مسیح محمود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو میں سے ایک ہی بات درست ہو سکتی ہے یا تو وہ خدا کے سچے نبی اور رسول ہیں یا وہ نہیں ہیں جو بھی انہوں نے دعویٰ کیا وہ سارے کا سارا جہود پر مبلی ہے تو جو اس وقت ہمارے مخالفین ہیں وہ تو ظاہر ہیں کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سچے ہیں تو فیصلہ کیسے ہوگا فیصلہ اللہ کی کتاب سے ہوگا اور اس میں جو اصول ہیں اس کو غیر ایم جی بھی مانتے ہیں جو ایم جی مسلمان ہیں وہ بھی مانتے ہیں تو یہ ہمارے درمیان فیصلے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ اللہ کی کتاب فیصلہ کر دے اللہ کی کتاب وہ میار بتا دے اس کا مطابق کیا فیصلہ کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کوئی گولڈ پر ہے شاید آجی امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک پرتبہ پھر جی امین صاحب سواملے کے ہوں میری آواز آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز پلیس کیا آلے آپ لوگوں کے اللہ کا شکر بالکل آپ سوال پیش کریں اللہ جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک سر آپ اگر پلیس سوال پیش کریں سوال یہ ہے کہ انسیٰ بردہ صاحب اتنی دیر سے کافی دیر سے ٹائی کر کیے جا رہے ہیں اتنی دیر سے آپ نے قرآن پاک کی اتنی آیات کو پڑا بتا دیں کہ چودہ سو پینتالیس سال میں کس مفسر نے یہ کہا کہ آیات کا مستق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز اللہ اور کون اور کون دوسرا دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ احادیث ماز اللہ منگڑت منگڑت تو آپ کو اتنا یاد نہیں ہے کہ یہ ساری احادیث پر کے ہی تو آپ کے مرگر صاحب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے کونسی منگڑت کی اور کونسی اپنے مطلب کی تھی یہ آپ نے کبھی ڈیٹیل سے بتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی انصر صاحب پہلا سوال ان کا مطلب آپ نے سنی لیا کہ ان آیات کا مستق کون ہے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے ذمہ ہمارا ایک سوال ہے جس کا جواب انہوں نے ابھی تک نہیں دیا اور وہ یہ ہے کہ قرآن سے مسلمان کی تعریف بتا دیں مسلمان کون ہے یہ آج تک انہوں نے نہیں بتایا میں نے ان کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن کی روح سے مسلمان کون ہے مسلمان کی تعریف بتائیں اللہ تعالیٰ نے کیا تعریف کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی کیا تعریف کی ہے کیسے ڈیفائن کی ہے ڈیفینیشن بتا دیں کیا ڈیفینیشن ہے وہ نہیں بتائی انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ کے باتیں بتاتے ہیں لیکن نہ تو کوئی قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا ہے اور نہ انہوں نے کوئی حدیث کا ریفرنس دیا ہے کہ پلاہ حدیث کے مطابق یہ ہے یہ ارکان اسلام ہیں یہ ارکان ایمان ہیں اور جو ان کو مانتا ہے جو ان پر عمل کرتا ہے وہ مسلمان یہ تو انہوں نے نہیں بتایا تو وہ انہوں نے بتانا ہے اس لیے ان کے اگلے سوال سے پہلے تو ہمیں اس بات کا تقاضی کرنے میں ہم حق پر ہیں کہ یہ پہلے اس سوال کا جواب دے لیکن اپنے سامین کی آسانی کے لیے تاکہ وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی آپ امیسا نے سوال کیا اور آپ نے جواب نہیں دی میں نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو لوگ ایک طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کفار ہیں جو مخالفین ہیں وہ ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں ابھی انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ چودہ سو پینتالیس سال میں کس مفسر نے وہ تفسیر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو آیات آپ نے بتائی ہے اس کا مصداق نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کوئی اور ہے میں تو یہ نہیں کہا کہ کوئی اور ہے یہ نہیں ہے میں نے تو اصول بتایا ہے کہ آپ سے یہ درخواست کی جاری ہے کہ آپ کو اس کتاب کے مطابق جو میار ہے سچے جھوٹے کا وہ بتا لیں آپ کو قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے لیکن آپ چلے گئے پچھلے چورہ سا پتالیس سال کے مفصلین طرف اور یہ بھی آپ کے کفر کے اوپر ایک مہر ہے تصدیق کی جو خود آپ نے کی ہے میں نے نہیں کہا آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پنتالیس نمبر کی صورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے چھبیس اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَعِذَاتُ اُتْلَا لَحِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَا حُجَّاتَهُمْ إِلَّا أَنْكَالُوا فُبِ آبَائِنَا اِنْغُمْتُنْ سَعْدِقِينَ اور جب بھی ان کے اوپر اللہ کی آیات آیات بینات جو ہے یہ سورہ جاسیہ ہے کہ وَعِذَاتُ اُتْلَا لَحِمْ آيَاتَنَا بَيِّنَاتِنَ جب بھی ان کے اوپر کھلی کھلی آیات پڑھی جاتے ہیں اب ہم نے کیا کیا بھی خود امانہ ہیں انہوں نے کہ آپ نے بہت سی آیات پڑھی ہیں بہت سی آیات کی تلاوت کی ہے کھلی کھلی آیات کی تلاوت کی ہے مَا كَانَا حُجَّاتَهُمْ ان کی دلیل سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہوتی اور ابھی امین صاحب نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ان کی اور کوئی دلیل نہیں ہے اِلَّا اَنْ كَالُوْفُ بِعَابَائِنَا اِنْ كُنْ تُوْسَادِقِينَ کہ سچے ہو تو ہمارے آبا کو لےو یعنی آبا کو کوڈ کرو ہمارے آبا نے جو ہے وہ وہ کیا تفسیریں کی ہیں ہمارے مفسرین نے کیا تفسیریں کی تو امین صاحب ذرا بالکل غیر متاسب ہو کر یہ سوچیں کہ کیا آپ نے اپنے کفر پر خود اپنے ہاتھ سے مہرے تصدیق نہیں لگائی کیا آپ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہو گئے کہ میں تو آپ کے اوپر آیاتِ بھئی نات پڑھتا ہوں اور آپ کی دلیل کیا ہے ہمارے مفسرین نے کیا کہا ہے پیسے چوروں سا پرکالیس سال کیونکہ آپ نے تو ان کو اللہ کے علاوہ عربابا من دول اللہ بنا لیا آپ نے تو ان کو یہ بنا لیا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ وہی درست ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھلے ایسا کبھی سنائی نہیں تو یہ تئیس نمبر کی سورت ہے سورہ المومنون اس کی آیت نمبر ہے پچیس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ قَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا حَذَى اللَّهِ بَشَرُوا مِثْلُكُمْ بس ان سرداروں نے جنہوں نے اس کی قوم میں کفر کیا کہا یہ تو تمہیں طرح کے بچر کے سوا کچھ نہیں یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت قائم کرے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا ہم نے تو اپنے تعلق میں ایسا نہیں سنا یعنی ہم نے تو نہیں سنا کہ مفران مفسرین نے چورہ سے پتالیس سال میں مفسرین نے کچھ کہا ہو ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی ہم نے تو کوئی بات نہیں پڑی اب آپ بتائیں کیا آپ وہی باتیں کہا رہے جو ان لوگوں نے کی تھی جن کا متعلق اللہ تعالیٰ فضلاتا ہے یعنی حرف بحرف قدم با قدم بالشت با بالشت آپ ان کے مشابہ ہو گئے ہیں وہی باتیں کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پھر آپ کافر نہ کہیں اور ہمیں پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی تم ان کے گروہ میں ہو آپ تو خود اپنی ہاتھوں سے اپنی زبان سے وہ باتیں کر رہے ہیں سارے کے ساتھ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آیت نمبر نتر میں یہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا یا ان تک کوئی ایسی بات پہنچتی ہے جو ان کے نزلسکہ باوجدار تک نہیں پہنچی تھی یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں پسو ان کے منکرہوں میں اور پھر ترتالیس نمبر کی صورت ہے سورہ زخرف اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں انہا وجدنا آبانا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبانا اجداد کو ایک خاص مستق پر پایا اور یقینا ہم انہی کے نتکوشے قدم پر چلنے والے ہیں اس نے کہا کہ کیا اس صورت میں بھی کہ میں اس سے بہتر چیز لے آؤں یا جس پر تم نے اپنے آبانا کو پایا انہوں نے کہا یقینا ہم ان باتوں کا انکار کرتے ہیں جن کے ساتھ تم بھیجے گئے اب دیکھیں میں نہیں وہی بات اب آبانا کو لے آؤ اب آؤ کو لے آؤ مفسرین کو لے آؤ انہوں نے کیا بتایا ہے پہلے اب آپ کے سامنے میں ایک اور اقلی دلیل بھی پیش کرتا ہوں یہ تو میں نے منقول تھا نا نقلی دلیل ہے جو میں نے بتائی ہے قرآن کریم سے نقل کیا ہے اقلی دلیل دیکھیں آپ اور وہ یہ ہے کہ ہر دور میں جو بھی نیا دور آتا ہے اس میں لوگوں کا رہن سین طرز معاشرت لباس طرز رہائش تعلیم کاروبار سواریاں غرض کے زندگی کا ہر پہلو اپنی پچھلی نسلوں سے مختلف ہوتا ہے اور وہ اس بات پر اس enforار نہیں کرتے کہ وہ اپنی دنیاوے زندگی بلکل ویسے ہی بسر کریں گے جیسے وہ کی باب جادہ کرتے رہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو میرا باپ تو گھڑے پر جایا تھا میں اب گاڑی میں جاؤں گا یہ میرا باپ تو سائیکل پر جایا کرتا تا میں ہم اتہول پر جاؤں گا میرا باپ پنکش لا کے سویا کرتا تا میں اب ایسید لا کے ساؤں گا میرا باپ تو teachers میں پڑتا تھا میں تو ہنگا میڈیا میں پڑھوں گا مطلب جو کچھ بھی میرا باپ یا اس کا باپ کرتے رہے ہیں میں اس سے مختلف کروں گا کیونکہ میں اب جدید زمانے کا آج انسان ہوں جدید سہولیات کو استعمال کرنے والا انسان لیکن جہاں دین کی بات آج ہے جہاں عقیدے کی بات آج ہے ذرا بھی غور نہیں کرتے اور اندے بیلے ہو کر اپنے باپ دادا کے لیے دین کو سمر جاتے ہیں اور ذرا بھی غور نہیں کرتے کہ یہ جو نیا پیغام ہے ان کے قدیم عقیدے سے بہتر ہے یہ یہ جیسے میں نے کئی رفعات کیا ہے کہ میں کہاں تک بتاؤں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کفار کی بتائی ہیں اور ان لوگوں میں نہیں ہر وہ بات جو خدا نے کفار کی بتائی ہے ہر وہ بات جو خدا نے رسولوں کے منفرین کی بتائی ہے وہ ساری کی ساری ان لوگوں میں پائی جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی کہ وہ آپ حدیث کو بارے میں کہتے ہیں کہ حدیثیں منگھڑت ہیں تو میرزا صاحب نے اپنی جوٹی نبوت کا جو دعویٰ ہے روزباللہ وہ حدیث کا مطابق چیتے ہیں یہ بھی بات میں کئی دفعہ بیان کرتا ہوں حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے خود اپنی کتاب حقیقت علمہ دی میں یہ بیان کیا ہے کہ میرے دعویٰ کے بنیاد حدیث پر نہیں ہے میرے دعویٰ کے بنیاد حدیث سماتے ہیں قرآن پر ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میرے آنے کی خبر دی ہے کھلی کھلی وضاحت کے ساتھ خبر دی ہے وہ حالات بتائیں ہیں وہ نشانیاں بتائیں ہیں جو میری صداقت کے اوپر کھلا ثبوت ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ جس میں بھی میری صداقت کے بارے میں پتا کرنا ہے وہ قدیم سے جو منحاج نبوت ہے اس پر مجھے پرکے دیکھیں تو صاحبتہ لگ جائے گا لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ جو منحاج نبوت ہے جو قدیم سے چلا رہا ہے جو ہر نبی کی صداقت کا ثبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کا ذکر کیا مختلف قوموں کے انبیاء کا ذکر کیا ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صداقت کے میار بتائے ہیں ان قصوں میں وہی میار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے ہیں وہی میار حضرت صحیح مہود علیہ السلام کی صداقت کے ہیں اور آپ کوئی نیا عقیدہ گھر لیا کہتے ہیں آہ حدیث اگر آپ کے دن گھری ہوئی ہیں تو پھر مجھے صاحب کا دعوت اور حدیث کی بنیاد پر اب سامین کو پتا ہوگا یہ جو سن رہے ہیں ہماری باتیں وہ کمس کم یاد رکھیں امین صاحب تو یاد نہیں رکھتے اور یاد رکھتے بھی ہیں تو جانبوت کر پھر آگئے آکھر جو بولتے ہیں کہ میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ حضرت مصیح مہود علیہ السلام کا دعویہ قرآن پر ہے آہ حدیث پر نہیں ہے کیونکہ قرآن محکم ہے آہ حدیث تو آپ نے خود ساری جمع کی ہوئی ہیں ان کے بھی مختلف درجے کی ہوئے ہیں ان میں بھی اتنے تضادات ہیں جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جو مسیح اور مہدی کے حدیث ہیں وہ کھلی کھلی متضاد ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک طرف تو قرآن سے متضاد ہیں دوسری طرف وہ خود آپس میں بھی متضاد ہیں اور میں نے اس کو پر کئی دفعہ پروگرام کیے ہیں اور کھول کھول کر بتایا ہے کہ آپ ان حدیث کی بنیاد پر کسی کو مان ہی نہیں سکتے اشارتاں بتا ریتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے چار جگہیں بتائی گئیں ہیں اب ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے چار جگہ تو نہیں آئیں گے نا وہ ایک ہی جگہ تو آئیں گے یا وہ دمشق میں آئیں گے یا وہ ودی ایفیق میں آئیں گے یا جبل دخان پر آئیں گے کہاں پر آئیں گے ایک بندہ نا اور ایک ہسمان ہے اور ایک زمین ہے لیکن جگہیں چار بتائی گئیں اسی طرح امام عیدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں آٹھ جگہیں بتائی گئی ہیں آٹھ کہ امام حضی اللہ علیہ السلام کا ظہور یہاں سے ہوگا وہاں سے ہوگا آٹھ ہی جگہ میں سے ایک جگہ سی آئے گا نا امام حضی اللہ علیہ السلام آٹھ جگہ سے تو نہیں آ سکتا یعنی جو پہلا ظہور ہیں ان کا اس لیے یہ جو آہ حدیث ہیں اور بہت سی باتیں ہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو جب آپ حدیث کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بتاہ لگتا ہے کہ یہ ساری خود گھڑیوں ہی باتیں بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ پجے کے درمیان پرانٹو میں ایم تھرٹین ففٹی اور منٹریال میں ایم سکسٹین ٹین پہ بائک وقت پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے حوالے سے بعض ایسے اصول بیان کیے قرآن کریم کی روح سے کہ جو کہ کسی بھی معمور من اللہ کی صداقت کو جانچنے کے لیے قرآن کریم نے بیان فرما دیئے ہیں یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع سامین اکرام آپ سے گزارش کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں سوالات کر سکتے ہیں 416-410-6522 416-410-6522 اور اگر آپ پروگرام میں بزریا ای میل شامل ہونا چاہیں یا دورانے ہفتہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa یعنی question answer at voiceofislam.ca qa یعنی question answer at voiceofislam.ca انصر صاحب ہمارے ساتھ امین صاحب ایک مردبہ پھر موجود ان کا سوال لیتے ہیں جی امین صاحب السلام علیکم ہم لوگ ہمارے آبا و اجاد صحابہ اکرام کو مانتے ہیں جیسا ان کو کرتا پایا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہم اس پر قائم و دائم ہیں دنیا بدلے سو سال کی دو سو سال کی تین سو سال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آج تک کوئی درجال و قضاب نہ بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا انشاءاللہ ایسے کہ ایسے ہی ہم لوگ عمل پہرہ رہیں گے یہ ہیں میرے دو سوالات اقتباس نہیں ہیں نہ ہی میرے وہ خیالات ہیں یہ میرے سوالات ہیں ان کا جواب دیں بہت شکریہ شکریہ جناب جی امین انصر صاحب بات یہ ہے کہ سوال تو آپ نے کیا نہیں آپ نے تو کھوکھلا دعویٰ کر دیا کیونکہ آپ کے پاس میرے دلائل کا جواب نہیں ہے آپ نے ایسا دعویٰ کیا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں آپ نے دیا کہ جی ہمارے تو وہی ہیں اور حدیث کو کوئی بدل نہیں سکا اب دیکھیں یہ بالکل ہسنے والی بات ہے اور آپ کی بخلاہت کا ثبوت ہے کیونکہ یہ جو چیز ہے کہ حدیث کو بدل نہیں سکا یہ اپنے ذات میں ہی غلط ہے لیکن یہ شان صرف قرآن کریم کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بار بار بیان سرمائی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّنَ الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحْفِذُونَ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے اور اس کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حفاظت ہوتی ہے فرشتوں کی اور کوئی بھی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے علمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا آپ نے اٹھا کے اس کو لگا دیا حدیث تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شان صرف اور صرف اللہ کی کتاب کی ہے کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کر سکتا اور نہ ہی آنڈا کبھی کر سکے گا دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے مطلق تو خود آپ لوگوں میں روز بروز نئی نئی تبدیلیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور جب سے حدیث جمع ہونی شروع ہوئی ہیں تب سے اس میں مختلف کٹیگریز بنتی چلی جا رہی ہیں اور اب ریسنٹلی ریسنٹلی سے مراد یہ ہے کہ کمیل خالہ کوئی دس بارہ سال پہلے جو ایک بہت مشہور عالم عالمی دین فوت ہوئے ہیں ناصر الدین اللہ البانی صاحب انہوں نے ان کتابوں کو جنہیں آپ سہائے ستہ کہتے ہیں بلکہ بخاری جس کو آپ کہتے ہیں اسہہ الكتاب وادہ کتاب اللہ اس کی بہت سی حدیث کو انہوں نے موضوع قرار دے دیا ضعیف قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث غلط تھا اب ایک ہی آپ کے ہاتھ میں تھا ہتھیار وہ تھا سیاہ ستہ کا اور سیاہ ستہ میں سے بھی ایک ہی سب سے بڑا تیار آپ کے پاس تھا بخاری بخاری کو بھی علامہ ناصر الدین اللہ البانی صاحب نے بہت سی حدیث کو موضوع قرار دے دیا اور خود آپ کے آپ دیوبندی ہیں آپ کے علماء جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں اور میرے پاس ثبوت وجود ہے میں آپ کی طرح کھوکھنے دعوی نہیں کرتا اور میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی بات میں شک ہے تو آپ اپنا ایمیل اڈریس دیں میں آپ کو وہ ثبوت جو ہے وہ فراہم کر دوں گا بلکہ کوئی بھی ہمارا سامی جو ہے وہ اگر مجھے ایمیل کریں یہاں پہ کر دیں جو وائش آف اسلام ڈاٹ سیئے ہے اس کے اوپر ایمیل کر دیں اتاول کو دوسرا آپ کو بتا بھی دیں گے کہ کیا ایمیل ادریس ہے میں آپ کو وہ ثبوت فراہم کر دوں گا اس میں آپ کے دیوبندی علماء کہتے ہیں کہ بخاری بھی ساری کی ساری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے بہت سی روایات غلط ہیں اور خاص طور پر جو دیوبندی ہیں یا جو ہنفی ہیں وہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو پسند بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نقاد ہیں وہ تنقید کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ پر اور ہمارے بہت سے سامعین کو بلکہ اکثریت کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان دونوں میں سے پہلے کون تھا تو پہلے حضرت امام ابو حنیفہ تھے بعد میں حضرت امام بخاری آئے اور حضرت امام بخاری نے حضرت امام ابو حنیفہ پر تنقید کی بہت سے باتا ہے اس لیے جو دیوب بندی ہیں ہنفی جو ہنفی فقہ کو ماننے والے ہیں وہ حضرت امام بخاری کو پسند نہیں کرتے زیادہ ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے ہیں شیعوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آپ بخاری بخاری کرتے رہتے ہیں اور بخاری کی کتاب میں جو حدیث ہیں روایات ہیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں حالانکہ آپ کا اپنا یہ حال ہے کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے سارے کے سارے اور حدیث میں تبدیلیاں تو روز بروز ہوتی چلی جا رہی ہیں جیسے عیسائی جو ہیں وہ بائبل کو تبدیل کرتے رہتے ہیں مختلف ورزنز نکالتے رہتے ہیں آپ کا اپنا یہ حال ہے کہ جو دیوبندی ہیں ان کی بخاری اور ہے جو اہلہ حدیث ہیں ان کی بخاری اور ہے جو بریلی ہیں ان کی بخاری اور ہے اور آپ کتابوں والی دکان پر چلے جائیں ان سے پوچھیں کہ مجھے بخاری چاہیے وہ کہیں گے جی کس کی چھپی ہوئی جو بندیوں کی بریلیوں کی اہلے دیسوں اور پھر تیسرا اس میں یہ ہے کہ نمبرنگ کی غلط ہے مطلب نمبرنگ ملتی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کریم آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی خریدیں گے آپ کو آیات کا نمبر شمار وہ ہی ملے گا یہ نہیں ہوگا کہ جی ایک تو فرق کہنا جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ بلی آیات آپ نہیں گلتے اگر اس کو ایک طرف رکھ دیں تو تمام صورتوں کا نمبر اس کا آرڈر اس کی انرینجمنٹ سے ملے گی آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ کسی قرآن کے دوسرے میں ایک آج جو ہے وہ آٹھویں نمبر پہ ہو نمبر پہ ہو اور دوسری میں وہ سولویں نمبر پہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی کتاب لیکن آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیں آپ کو اس میں نمبر ہی نہیں ملتے آپ کہیں جی وہ یہ آپ ریفرنس لے دیں ہیں حدیث نمبر جو ہے نا وہ چھبیس پہنٹالیس اب آپ دھونڈ دھونڈ کے تھک جائیں آپ کو چھبیس پہنٹالیس ملے گی نہیں اس لئے کہ وہ جو کتاب آپ جھونڈ رہے ہیں اس میں سے وہ ہائی نہیں اس میں نمبر ہی مختلف ہے یہ حال ہے آپ کی حدیث کا آپ نے اس کے دعویٰ کر دیا صرف اپنی آہ ساکھ رکھنے کے لیے اپنے عزر بچانے کے لیے جی وہ تو ہم تو اس کو مانتے ہیں کوئی مائی کا لال چینج نہیں کر سکا آپ کی اپنی مائی کے اپنے لال چینج کر رہے ہیں جس ماہ کے آپ لال ہیں اسی ماہ کے دوسرے لال جو ہیں وہ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں اس کے نمبر چینج کرتے رہتے ہیں اس کی انٹرپٹیشن چینج کرتے رہتے ہیں وہ کبھی کوئی نکال دیتے ہیں کبھی کوئی نکال دیتے ہیں یہ تو آپ کا اپنا حال ہے پھر کہتے ہیں جو ہمارے آبا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ آپ نے مان لیا کہ آپ بھی آبا کے ہی پر رکھا رہے ہیں یہ تو سامین بڑے خوش ہوئے ہوں گے سن کر کہ الحمدللہ جیسے بہت سی پہلی باتیں ہم انسان نے تشلیم کرنی ہے تراف کر لیا ہے آج یہ بھی تراف کر لیا کہ ہاں ہم بھی کفار کی طرح آبا کے ہی پر رکھا رہے ہیں جیسے وہ کہتے تھے کہ آبا کو لے ہو ہم بھی یہ کہتے ہیں آبا کو لے ہو کیوں اس لیے کہ ہمارے بات تو صحابہ کو ماننے والے تھے اور وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کرتے دیکھا تو وہ ہم تک پہنچا دیا لیکن کیا انہوں نے وہ پہنچایا کیا آپ تک وہ صحیح سلامت پہنچ گیا قرآن کے علاوہ ہرگز نہیں پہنچا اس لیے یہ کھوکلے دعوے ہیں صرف اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے ساکھ قائم رکھنے کے لیے آ کے دعویٰ کرنا تو بہت پسان کام ہے جیسے اب یہ آپ نے دعویٰ کر دی ہے بہت آسانی چاہت آئیے آپ نے دعویٰ کر دی ہے لیکن میں نے آپ کے اس دعویٰ کے پرخصے اڑا دی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ باتیں سرسر غلط اور بے بنیاد ہیں نہ احادیث کا وہ مرتبہ ہے جو قرآن کا ہے احادیث بھی چینج ہوتی رہتی ہیں آپ کے اپنے خود علماء اس کو آہ وہ احادیث اس کو آپ صحیح قرار دے رہے تھے اس کو وہ کہتے نہیں ہوئی تو غلط ہے وہ غلط ہے یا نہیں غلط میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے لوگ ان کو غلط کہتے ہیں آپ کے اپنے لوگ ان کے نمبرز میں آہ متفق نہیں ہیں ایک کو اگر ایک آت ہے یہ صحیح ہے اور خود راویوں کے بارے میں ہے وہ میرے پاس ایک اہلہ دیس آدمی کی کتاب ہے بلکہ دو تین نے یہ لکھا ہے اوروں نے بھی لکھا ہے دوسروں نے کہ جی اپنے آہ فقہ کی تائید میں یا اپنے موقف کی تائید میں اپنے عقیدے کی تائید میں اگر ایک راوی سے بیان کردہ حدیث ان کے موافق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ راوی تو بڑا سچا ہے بڑا سکھا ہے اور اسی راوی کی بیان کردہ ایک اور حدیث جو ان کے اپنے موقف کی اپنے فقہ کی اپنے عقیدے کی خلاف ہو وہ کہتے ہیں جی تو راوی ہائی جھوٹا بھئی یہاں پہ کیوں جھوٹا ہو گیا اور وہاں پہ کیوں سچا ہو گیا یعنی راوی تو وہی ہے نا تو جب آپ کے موقف کی بات بات کر رہا تھا تو وہ سچا تھا آپ کے موقف کے خلاف بات کر رہا تھا حدیث بیان کر رہا تو آپ کے پہوچھوٹ بول یہ کئی دفعہ میں بیان کرتا ہوں اور میں پھر دوبارہ سے دعوت دے رہا ہوں چیلنج نہیں کر رہا دعوت دے رہا ہوں جس میں بھی میری باتوں کا ثبوت مانگنا ہو مجھ سے ثبوت مانگ لے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہ ثبوت فرام کر دوں گا کیونکہ میرے پاس موجود ہیں جی بہت بہت شکریہ انسر صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھے سے آج بجے کے درمیان ٹرونٹو اور مانٹریال میں بھیک وقت پیش کیا جاتا ہے ٹرونٹو میں ہماری فریکونسی ہے ایم تھرٹین ففٹی اور مانٹریال میں ہمارے پروگرام ریڈیو احمدیہ کی فریکونسی ہے ایم سکسٹین ٹین پروگرام میں آج ہمارے سا جناب انسر صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم سے بعض ایسے قواعد بیان کیے کہ جن کی روح سے ہم کسی بھی معمور بن اللہ کو پرک سکتے ہیں یہی ہمارے آج کے پروگرام کو موضوع اور اسی حوالے سے ہم آپ سامین اکرام آپ سے سوالات لے رہے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا اور سامین اکرام اگر آپ دورانے ہفتہ یا پروگرام میں وزر یا ایمیل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے امین صاحب سے بھی گزارش کے جس طرح انصر صاحب نے ابھی بتایا کہ اگر آپ کو وہ کچھ چیزیں بھیجوانا چاہتے ہیں یا اگر آپ کو بھی کچھ چیزیں درکار ہیں تو آپ کسی ایمیل ایڈریس کے ذریعے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جی انصر صاحب غالباً اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود نہیں ہے تو اگر آپ دلائل کا مزید آگے لے کے جانا چاہیں جی میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو سنت ہے وہ محکم چیزیں ہیں اور ہمارے دین کے بنیاد انہی کے اوپر ہے اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے تو جو منکرین ہیں جو مخالفین ہیں وہ اس کتاب اور سنت کو پسے پشت پھینک دیتے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی میں ان کی جو صفات ہیں وہ بیان کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا بھی خود امین صاحب نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے وہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دی ہیں اور گویا زبانی زبانی حال سے بھی اطراف کر دیا کہ ہاں ہم ہیں ہی وہی وہ آبا کو بطور حوالہ مانگتے تھے ہم بھی آبا کو بطور حوالہ مانگتے ہیں تو فرق کیا ہیں دونوں میں ایک اور جو مشابہ ہتائین میں وہ یہ ہے کہ اس وقت مولویوں نے آہ عام لوگوں میں ایم جیہاں مسلم زماعت کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور نفرت سوائے جھوٹ کھلانے کے اور کسی طریقے سے بھی نہیں بن سکتی اتنا جھوٹ بولا گیا ہے اتنا جھوٹ بولا گیا ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس جھوٹ کا جواب دینے پر پابندی ہے یعنی پاکستان میں اس جھوٹ کا جواب دینے پر پابندی ہے کہ میں جتنا مرضی جھوٹ بولوں میں جتنی مرضی تمہارے مطلعہ غلط باتیں کروں تم نے جواب نہیں دینا آگے سے اس سے کیا ہوا نفرت پیل دی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہ پینتیس نمبر کی صورت ہے غالباً صورہ الفاتر ہے ہاں جی فاتر اور اس میں ترتالیس نمبر کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقْسَمُ بِنْلَٰهِ جَهْدَ عِبَالِهِمْ اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور پختہ قسمیں کھاتے ہیں لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیات لَيَكُونَنَّا أَخْضَ مِنْ اِحْدَ الْأُمَمْ کہ وہ ضرور ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پانے والے ہو جائے کہتے ہیں آئے تو صحیح اللہ کی قسم ہم اس کو ضرور مانیں اب جیسے ہی سارے کہتے ہیں کہ جی امام جی الاسلام اور عیسی الاسلام آئیں گے تو ہم تو فوراً ماننے کے ان کو قسمیں کھاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَمْ مَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لیکن جب ان کے پاس پس جب بھی ان کے پاس کوئی نظیر آیا کوئی ڈرانے والا آیا مَا زَادَهُمْ إِلَّا دُقْرُرَا تو وہ سوائے ان کو نفرت میں بڑھانے کیا اور کسی چیز میں نہیں بڑھا سکتا جانی کہ انہوں نے نفرت ہی کی ہے اب یہ ایک ایسا محکم وصول ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان سرمایا ہے جو تمام نظیروں پر تمام ڈرانے والا پر لاغو ہوتا ہے فَلَمْ مَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ جب بھی نظیر آیا جب بھی ڈرانے والا آیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو وحی بھی کی کہ دنیا میں ایک نظیر آیا لیکن دنیا نے اسے قبول نہ کیا پر خدا سے قبول کرے گا بڑے زور آور ہم نے اسے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا اب یہ دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں جتنی نفرت ایم جیابنس نے جماعت کے خلاف بھری ہوئی ہے اور یہ میری جب بھی گفتگو ہوتی ہے میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہیں اب آپ کو بیمار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے نا آپ کو تو بیمار کا علاج کروانا چاہیے اور اگر آپ خود علاج نہیں کروا سکتے یا کر سکتے تو پھر آپ اس کو کسی طبیب کے پاس لے جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانیت کے ساتھ آپ انسانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم دردی رکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت بیمار ہے آپ کا دل اس کو دیکھ کر پسید جانا چاہیے آپ کو اس پر ترس آنا چاہیے اور آپ یہ کہیں کہ یار یہ بندہ بہت بیمار ہے قریب مرگ ہے اور مجھے تو پتہ نہیں کہ اس کا علاج کیا ہے اس کی دوائی کیا ہے تو میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں اور کچھ نہیں کرتا جیسے سڑکوں پہ بھی ہوتا نا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یا تو اس کو حسطہ لے جائیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نائن ون ون کال کر لیں آپ نہ خود علاج کرتے ہیں نہ آپ نائن ون ون کال کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ نفرت کرتے ہیں اس سے اس بیمار سے نفرت کرتے ہیں نفرت تو علاج نہیں ہے اگر میں گمراہ ہوں تو آپ کا کیا فرض ہے ابھی جتنے بھی سامین ہیں ہمارے ان سب سے میں یہ درخواست کر رہا کہ میں اگر گمراہ ہوں یا آمد یا مسلمت مات ساری کی ساری گمراہ ہے آپ کے نزدیک تو گمراہ ہی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ہم سے نفرت کریں کہ نہیں یہ تو گمراہ لوگ ہیں نہیں یہ تو بدعقیدہ لوگ ہیں کیا یہ سکھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کتاب جس کو آپ مانتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ نفرت کریں ان سے کیا جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ مانتے ہیں انہوں نے یہ آپ کو سکھایا ہے یہ ان کا عصوہ حسنا ہے کہ آپ ہم سے نفرت کریں چاہے وہ احمدی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ کسی بھی عقیدے کا ہو کیا اسے نفرت کرنا سکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا یہ کہا ہے کہ آپ ان کا علاج کریں آپ ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس دے جائیں آپ ان کو کسی عالم کے پاس دے جائیں آپ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے لیکن اس کی وجہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اس کو مار دو اس کو جلا دو جیسے کہ وہ کفار نے حضرت عبرہم اللہ السلام کا مطلق کیا کہ دے جی پک لو اس کو یہ ہمارے بتوں کے حلا باتیں کرتا ہے اور اس کو پکٹ کے جلا دو یا اس کو قتل کر دو میں آپ کو یہ ریفنس بتاتا ہوں یہ میرے سامنے آ آیت ہے یہ سورت نمبر ہے انتیس اور یہ ہے غالباً سورہ النمل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فما کانا جوابہ قومی ہی پس اس کی قوم کا اور کوئی جواب نہیں تھا اللہ سوائے انکالو کہ وہ یہ کہتے تھے یا انہوں نے کہا اکتلو ہو اور ہر کوئی ہو اس کو قتل کر دو یا جلا دو فا انجاہ اللہ من النار انہا فضالہ کا لایت لے قومی یؤمنون تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آج سے نجات دے دی اور اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت سے نشانی ہے اب ایمان لانے والوں کے لیے بہت سے نشانی ہے کیا ہے سب سے پہلے یہ نشانی تو یہی ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں جو نہیں کیا تھا اب ہمارے سامین کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں ہمارا اس وقت کیا حال ہے ہمارے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے ہماری مسجدوں کو گرائے جا رہا ہے ہمارے گھروں کو جلائے جا رہا ہے تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کہ کفار تھے اور آپ وہی کام کر رہے ہیں کہیں اکتلو ہو اور ہر کو ان کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو تو آپ قتل کر رہے ہیں آپ جلا رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اصل مسلمان تو ہم ہیں یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام آپ کفار والا کریں کام آپ انبیاء کے منکرین اور مخالفین والا کریں اور پھر کہنے ہی آپ مسلمان مطلب بلکل عجیب سی بات ہے آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ انبیاء مسلمان جماعت صحیح ہے کہ غلط ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ کیا آپ وہی کچھ نہیں کر رہے ہیں جو پچھلے انبیاء کے منکرین اور مخالفین کیا کرتے ہیں ایک ایک بات آپ کی بالکل وہی ہے جو اس وقت وہ لوگ کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہم ہیں اور تم تو غیر مسلم ہیں یہ بہت عجیب و غریب سی بات اور پھر جیسے میں نے کہا کہ جسے بھی پہلے انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا تھا آج ہمارے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی وہی ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البکرہ کی آیت نمبر ایک سو انیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جن کو علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے ایسی باتیں کرتے تھے ان کے جو دل ہیں وہ دوسرے سے مشابہ ہیں تو ہم نے آیات کو یقین لانے والی قوم کے لیے خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فصلت میں ایک سالیس نمبر کی سورت ہے تجھے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو تک سے پہلے رسولوں سے کہا گیا ہے پھر ایک آمن نمبر کی سورت ہے سورہ زاریات اس کی آیات ہیں تریپن اور چون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی طرح قضالے کا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے سوربی کبھی کوئی رسول میں ہی آیا مگر انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے کیا اسی کی وجہ دوسرے کو نصیر کرتے ہیں اتواسہ بھی یعنی ہر دور میں ایسی باتیں کرتے ہیں بل ہم قوم انتاغون بلکہ یہ ایک سرکش قوم یہ دیکھیں کہ جو کچھ پہلے انبیاء سے کہا گیا وہی کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہا گیا اور وہی آج حضرت نسیح مہود علیہ السلام سے کہا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اب اس سے سچا کون ثابت ہوا ظاہر ہے کہ احمدی مسلم جماعت ظاہر ہے کہ حضرت نسیح مہود علیہ السلام کیونکہ ان سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے انبیاء کو کہا گیا آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا اس کا مطلب ہے کہ جس کو کہا گیا ہے وہ کیا ہے رسول جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے وہ کفار میں سے یہ اپنے سامعین سے پڑے درد دل کے ساتھ درخواست ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کی روشت پر چل رہے ہیں آپ کن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں کس کی اتباہ کر رہے ہیں ان کی جن کے مطلق اللہ تعالی نے قرآن کے لیے میں کہا ہے کہ یہ کفار ہیں جو انبیاء کے مخالفین ہیں اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہر زمانے کے رسولوں کو کہا کہا جاتا رہا ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ان کا سوال پہلے لے لیتے ہیں امین صاحب ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر جی امین صاحب سلام علیکم جی انصر رضا صاحب کافر ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی امین صاحب سلام علیکم جی میری آواز آ رہی ہیں جی پلیس اچھا میرا انصر رضا صاحب اس حوال یہ ہے کہ میرے سوالات کو یہ پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں اور کیوں لے جاتے ہیں مجھ آج تک سمجھ نہیں آئی نہ میں نے امام بخاری کا نام لیا نہ امام عبوانیف کا نام لیا یہ ما شاء اللہ شروع ہو جاتے ہیں کہاں کی بات کہاں لے جاتے ہیں کافر ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں انصر رضا کفر پساری دنیا میں پہلا ہوا ہے اصل ہے غصتاخی آپ نے اسلام کا کلمہ استعمال کیا کلمہ پڑھا اور آپ مانتے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرزہ قادیانی کو جس کی کوئی سند نہیں ہے ہمارے عبا و اجزاد میں ہم تک یہ بات پہنچائی ہے آپ کو شک آ گیا کہ صحابہ اکرام معاذ اللہ کے انہوں نے صحیح دن نہیں پہنچا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنایا تھا میدانِ حجت میدانِ عرصات پر ان کو اچھا دوسرا آپ کی مجھے منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہتے ہیں کہ کفار نے نبیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا کبھی کہیں کتابوں میں پڑھائے اتنی پڑھائی آپ نے کیے کہ ایمان لانے کے بعد کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کے ساتھ ہر 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 زمانے کے نبی کے ساتھ معمول اسی بھی بتتمیزی کی ہو آپ تھوڑا سوچ سمجھ کے تو بولو کہ ہم کیا آپ کے ساتھ ہم کیوں کریں گے ہمیں نفرت مرزائیوں سے نہیں ہیں کافی طویل ہو گیا آپ پہ سوال تو خیر نہیں تھا تفسرہ ہی تھا جی انصر صاحب اگر آپ جواب دینا چاہیں تفسرہ پر آپ نے بڑا دوسرا کہ یہ تفسرہ ہے اور وہ دل کے ففولے ہیں جو پھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہمارے دلائج کے جواب نہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بخاری کا نام ہی نہیں لیا اب بخاری اگر احادیث کی کتاب نہیں ہے تو کیا ہے ریکارڈنگ موجود ہے نا ریکارڈ ہو رہا ہے پروگرام اور پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم احادیث کو مانتے ہیں اور احادیث میں کوئی مائی کالال تبدیل نہیں کر سکا اور اب کہتے ہیں میں نے بخاری کا نام نہیں لیا بھر بخاری ہے کیا کیا بخاری احادیث کی کتاب نہیں ہے کیا آپ نے احادیث کے بارے میں بات نہیں کی کہ اس میں کوئی تبدیل نہیں کر سکا کیا آپ بخاری کو اصحال کتاب بادہ کتاب اللہ نہیں کہتے یا نہیں مانتے کیا سہاہ ستہ کی کتابوں میں جو احادیث ہیں ان کو آج کے دور کے علماء بہت سی احادیث کو غلط نہیں کہہ چکے یعنی آپ کے سہاہ ستہ یعنی یہ ساتھ جو ہیں وہ صحیح ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مائک اللہ تبدیل نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے میں نے یہ آپ کی خدمت میں کیا ہے کہ یہ تو اللہ کی کتاب کی شان ہے آپ نے اٹھا کے لگا دیا اس کو احادیث تو پر تو پھر آپ نے یہ کہا کہ قرآن کو چھوڑ دو احادیث کو مان دو کیونکہ دونوں ہم پلہ ہیں کیونکہ جیسے قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی احادیث بھی تبدیل نہیں ہو سکتی اور یہ آپ کا ایسا بے بنیاد دعویٰ ہے اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے ہٹ گئے اور آپ نے دستاخی کے الزام لگا جئے کہ جی آپ دستاخی کرتے ہیں کہ جی کفار تو کرتے تھے اب یہ بتائیں کہ کبھی کسی مسلمان نے ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستاخی کی ہو تو کیوں نہیں کی وہ بندہ کون تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ مال کریمہ تقسیم کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ غصے سے سرخ ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا وہ حضرت تمہ نے کہا کہ یا صلی اللہ اگر آپ حکم دے تو میں اس کی گردہ ہوں اڑا دوں آپ اس پہل نہیں چھوڑ دو اس کو تو اب اور بھی لوگ تھے جنہوں نے گستاخیاں کی جو ایمان لانے کے دعویدار تھے لیکن ہم اصل میں یہ بات نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس کیونکہ میری باتوں کا جواب نہیں تھا میں نے جو آیات پر اس کی ہیں اس کا آپ جواب نہیں دے سکے اور نہ کبھی دے سکتے ہیں اس لیے آپ ادھر سے ہٹ کر آپ گستاخی پہ آ لیں اب گستاخی میں دیکھ لیں کیا جو بریلوی ہیں وہ دیوبندیوں کو اور اہلی ریسوں کو گستاخی رسول نہیں کہتے گستاخی انبیاء نہیں کہتے گستاخی اولیاء نہیں کہتے تو ہم سے پہلے تو وہ ہیں دیوبندی پہلے تھے ہم سے پہلے وجود میں آیا نا دیوبندی اور آج تک جو بریلوی ہیں وہ ان کو کہتے ہیں یہ گستاخی رسول ہیں اور آپ نے جو پاکستان میں جو قوانین بنا دیئے ہیں کہ آپ نے اپنے جو ذاتی جھگڑے ہیں وہ اگر آپ سے حد نہیں ہوتے تو پھر آپ اپنے مخالف پر گستاخی رسول کا یا توہین رسالت کا ازام لگا دی آج کل تو وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا اٹھ پٹو تو توہین رسالت کا جو ملزم ہے وہ نکل آتا ہے کتنے آہ غریم جیوں کو توہین رسالت کا ازام لگا کر مار دیا گیا یعنی لوگوں نے اپنے ہاتھ میں قانون لے لیا اور اس بیچارے بندے کو پکڑ کر پہلے مارا پیٹا پھر اس کے بعد جب وہ مر گیا تو پھر اس کی لاش کو رسلیں سے بان کر دسیتا گیا پھر اس کو جلایا گیا یہ ایک واقعہ نہیں ہے کئی واقعات اور یہ وہ سارے ایسے مسلمان تھے مارنے والے بھی اور مرنے والے بھی جو ختم نبوت کے قائل تھے جو ایمان لانے کے مدعی تھے جو مومن اور مسلمان ہونے کے مدعی تھے تو آپ تو ایک دوسرے کو گستاخ کیا کر مارتے ہیں اور وہ سارے کے سارے مسلمان تھے کوئی واقعہ بتائیں ایک واقعہ اب تو پرنٹ میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا کی برکت سے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں جس میں آئے دن اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ختم نبوت کا اقرار کرنے والوں کو اس کو ماننے والوں کو آپ نے گستاخ کیا کر مارتے ہیں بھرے پڑے ہیں گستاخ شیعہ جو ہیں وہ کیا گستاخ کے صحابہ نہیں ہیں کیا وہ خلفائے سلاسہ اور مہات المومنین کی گستاخ ہی نہیں کرتے ان پر نوزباللہ لانتے نہیں ڈالتے تبرہ نہیں کرتے ان کو کافر مرتض منافق نہیں کرتے گستاخ تو بھرے پڑے ہیں آپ کی صفوں میں آگے پیچھے گستاخ ہی گستاخ ہے آپ نے اپنے گربان جہاں کر دیکھا ہی نہیں ہیں اور آپ کو چونکہ ہمارے کفر کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملی اور اپنے کفر کے بارے میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ساری کی ساری حرکتیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کفار کی بیان کی جتنے بھی مخالفین تیم بی آ کے جو جو وہ کرتے رہے ہیں جو جو وہ کہتے رہے ہیں آپ سب کر رہے ہیں یہ بدقسمتی آپ کی ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر یہ سارا کچھ جوہر وہ وارد کیا ہے اب آپ نے کہا نہیں جی وہ تو میں تو اس کی بات کر رہی نہیں ہے میں تو گستاخی کی بات کر گستاخ تو سب سے بڑے آپ خود ہیں آپ کے خود لوگ ہیں جو دوسرے کو گستاخ کہہ کر ماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر آپ کو توہینی رسالت کا قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں جی بہت بہت شکریہ انسر صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت پر مارے ہیں آپ کے خدمت میں یہ پروگرام عارتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے ٹرونٹو میں ہماری فریکونسی ہے ایم 1350 اور مونٹریال میں ہماری فریکونسی ہے ایم 1610 اور اگر آپ یہ ہمارا پروگرام ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انسر رضا صاحب موجود سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اگر آپ پروگرام میں وزرگیہ ایمیل شامل ہونا چاہیں یا تورانے ہفتہ ہم سے رابطہ رکھنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ایمیل آئی ڈی نوٹ فرمالیں جی انسر صاحب اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود نہیں اگر آپ مزید کچھ بیان کرنا چاہیں کالر تو موجود نہیں ہے لیکن لسنرز الحمدللہ بہت سے موجود ہیں اور ان کی حدمت میں میں ایک دخواست ضرور کرنا چاہوں گا اس وقت اور وہ دخواست یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مستند عالم کو لے کر آئیں اور ان سے کہیں کہ امین صاحب جہنا وہ روز ہمیں زلیل کرواتے ہیں اور روز ہمارے ماتے کے اوپر ایک بدنامی کا اور جلت کا داغ لگواتے ہیں اور ہمارے موہ پہ کالک ملواتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کو علم نہیں ہے اور وہ مسلسل جھوٹ بولتے رہتے ہیں مسلسل غلط باتیں کرتے رہتے ہیں اور احمدی جو اس پرگرام میں آتے ہیں ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سرسر قرآن اور سنت پر مبنی ہوتی ہیں امین صاحب اس کا جواب نہیں دے سکتے اور ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے اس لیے آپ ان کو یا تو منع کر دیں کہ یہ نہ آیا کریں لیکن ہم تو نہیں کہتے کہ وہ نہ آئے ہم تو یہ ان کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے تو بلکہ فائدہ ہے اس میں کیونکہ جب بھی یہ آتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ہمارے لئے کوئی نہ کوئی نیا ہی نکتہ جوانا وہ سامنے آ جاتا ہے اور ان کے سوالوں کے جوابات بڑے مستقم طریقے سے دیتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو بلکہ میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ جائیں اور اپنے کسی ایسے مسلم دعلم کو لے کر آئیں جو کہ کم اس کم سوال تو کوئی عالمانہ کرے گا جی جی انصر صاحب ہمارے ساتھ دو کالر سے اس وقت پہنجود پہلے ان کے سوالات لے لیتے ہیں پہلے ہیں ہمارے ساتھ شہزیب صاحب شہزیب صاحب اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام شہزیب صاحب اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی سر اللہ کا شکر بلکہ دھیپ ٹھاک سر میں نے نا کافی سنا ہے مسلمانوں اور جی مسلمانوں کے بارے میں تو ہلو جی سر پلیس سوال تو میرا ایک سوال ہے تو آپ کو مطلب یہ جو ابھی انصر صاحب بیان کر رہے ہیں ان کو احمدی کیوں کہا جاتا ہے احمدی کیوں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جناب آپ کا مختصر سوال انشاءاللہ ضرور آئیں گے اس کی طرف جزاک اللہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے پہلی دفعہ غالباً مبشر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ان کا سوال بھی لیتے ہیں مبشر صاحب اسلام علیکم مبشر صاحب اسلام علیکم مبشر صاحب اسلام علیکم غالباً ان کی کالڈ راپ ہو گئی ہے ان سے گزارش کے پروگرام میں دوبارہ شامل ہو جائیں جی انصر صاحب پہلے شازیب صاحب کا سوال بلکہ ایک ہی سوال ہے کہ ہمیں احمدی کیوں کہا جاتا ہے اس جماعت کے بانی حضرت منزہ غلام احمد اللہ السلام نے اپنی جماعت کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے اس حسلے کا نام رکھا احمدیہ مسلم جماعت اس لیے ہم اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور اسے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان احمد جو ہے اس کا ظہور ہے کہ پہلے آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر ظاہر ہوئے اور پھر آپ کی شان احمدی جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے جو کہ ایک جمالی صفت ہے اس لیے ہم خود کو احمدی کہتے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو بھی کلمہ پڑتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہیں لیکن جیسے ایک تو نام ہوتا ہے کہ اس کی صفت ہوتی ہے تو جیسے بہادرین انسان کمزور انسان لمبا انسان اس طرح جو صفت ہے وہ صفت ہی رہتی ہے نام نہیں بن جاتا اس لیے ہم اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عبراہیم اللہ علیہ السلام کو حنیفہ مسلمان کہا مسلمان تو تھے وہ لیکن ساتھ ہی ان کو کہا کہ یہ حنیفہ مسلمان یعنی یہ حنیف مسلمان یعنی حنیف کا مطلب ہوتا ہے جو خدا کی طرف جھکا ہوا تو یہ اس لیے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت کے بانی نے ہمارے نام رکھا ہے جی بہت بہت شکریہ انسر صاحب غالباً اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود نہیں تو اگر آپ گزارشات کا سلسلہ پلیز چاری رکھیں ہاں جی جیسے میں نے اس کیا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے کفار کی بیان کی ہیں کہ پسلے مخالفین جو تھے انبیاء کے وہ کیا کیا باتیں کیا کرتے تھے اس میں ایک بات جو خدا نے بیان فرمائی ہے وہ آہ صورت نمبر سینتیس ہے اصافات اس کی آیات ستیس سے لے کر اٹیس تک ستیس سینتیس اور اٹیس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہم کانو ازا کیلہ لہم لا اللہ اللہ یا استقبیرونہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے شوا کوئی معبود نہیں تو وہ استقبار کرتے تھے یعنی تکبر کرتے تھے وَيَقُودُونَ اور وہ کہتے تھے آئِنَّا لَتَارِكُّ آلِحَتِنَا کیا ہم اپنے جو معبود ہیں ان کو ترخ کر دیں لِشَارِ مَجْنُونَ ایک پاگل شاعر کی خاطر ہے تو وہ اپنے رسول کو شاعر کرتے تھے اور آج بھی دیکھنا ہی یہی کہتے ہیں کہ یہ تو مرزا صاحب ہے وہ تو شاعر تھے اور ایک شاعر کی خاطر ہم اپنا دیر کسی ٹھوڑھ جی بہت بہت شکریہ انسر صاحب مبشر صاحب ہمارے ساتھ غالبہ نیک مرتبہ پھر موجود جی مبشر صاحب السلام علیکم جی میں نے یہ کہنا ہے کہ میں بھی کافی دیو سے سن رہا ہوں پہلی دفعہ یہ پروگرام وہ جب امین صاحب آتے ہیں تو اس وقت تو آپ اس کی شاعر کا جو بات سنتے ہیں اور جب یہ بولتے ہیں تو ان کی لمبی بات سنتے ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں نمبر ایک انصاف کرو آپ نمبر دو کہ ہمارا کوئی بھی ایسا عالمی دین نہیں ہے اہل سنت کا جو اس کا مو بند کر سکے جو یہ غلط بلط بولنی جا رہا ہے یہ بندہ جو ہے یہ غلط کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ہماری بخالفیت صرف یہ کی ہے اور کوئی نہیں ہے تو آپ کا سوال بھی ہے چلیں ٹھیک ہے جناب بہت بہت شکریہ جی انصر صاحب غالباً ایک ڈیفرنٹ موڈ میں تھے یہ تو اور غالباً سوال چھوٹا ہی ہوتا ہے اس لیے سوال کا دورانیہ ہم نے ایک منٹ رکھا ہوا ہے اور جواب دارے انصر رضی صاحب نے دینے ہیں یا ہمارے علماء اکرام نے دینے ہیں تو وہ اس کے لیے ذرا زیادہ ٹائم ہوتا ہے برابر ٹائم نہیں ہو سکتا ہے اس سلسلے میں اور ان کا تفسرہ یہ ہے غالباً سوال تو نہیں ہے لیکن اگر آپ جواب دینا ہاں جی آپ نے کچھ جواب تو دے دیا ہے کہ سوال تو مقصر ہی ہوتا ہے لیکن اس کا جواب طویل ہوتا ہے اور ہم کیونکہ اس پرگام کے لیزوان ہیں اور ہم یہ بولنے کے لیے آتے ہیں بات کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ سوال کریں ہم اس کا جواب دے تو ہم عمین صاحب کو بھی پوری طرح سنتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ان کی باتیں ہیں اور ہم نے ایک منٹ کا دورانیاں رکھا ہوا ہے تو سب جانتے ہیں اور اگر بات جو لمبی کر رہے ہوتے ہم کہتے ہیں کہ جی اب آپ اس نے بات کو مقصر کر دیں کیونکہ جو آپ نے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے اب ہم آپ کو آپ کی بات سے جواب دیں کے سب کے ساتھ امیسی کرتے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ کیا ہمارا کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جو اس کا مو بند کریں یعنی میرا مو بند کریں سر ازا سار یا جو بھی آپ لوگ آتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں لے کر آئیں نا کسی عالم دین کو آپ کے عالم دین تو راضی نہیں ہوتے آپ کے عالم دین کے اندر علماء کے اندر تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے آگے بات کریں ہم تو ان کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں یہ پندرہ سولہ سال کی جو تاریخ ہے ہمارے ریڈیرم کی اس میں تو ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ ہم سے بات کریں تو یہ سوال جو آپ نے کیا ہے کہ کوئی ہمارا عالم دین نہیں ہے جو سکموں پر کریں تو یہ سوال آپ نے ہم سے نہیں کیا اپنے آپ سے کیا ہے تو جائیں ان سے جا کے بات کریں اور جہاں تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبین ہونے کا تعلق ہے وہ تو ہم بھی مانتے ہیں بلکہ ہم ہی مانتے ہیں آپ تو مانتے نہیں کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خاتم النبین ہیں اور اس کا مطلب آپ یہ لیتے ہیں کہ وہ آخری نبین ہیں ان کے بعد کوئی نہیں اور اس سانس میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آنے کو مانتے ہیں اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک طرف کہتے ہیں لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ سلام آئے ہیں جو کے نبی اب یہ تضاعت ہو کہ آپ کی اپنے اقاعد لیے ہیں اس کا غصہ ہم پر تو نہیں ہوتا رہے ہیں یہ باتیں آپ سے علماء نے آپ کو بتائیں اور متضاد ہیں اور آپ ان سے پوشتے ہیں کیونکہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف تو آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطم النبی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں حالانکہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا قرآن سے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گا اور وہ نبی ہیں اور آپ کے علماء کی خدم نبوت والوں بھی کتابوں میں نکھا ہے اور بھی کسی جگہ نہیں خود وہ لوگ جو ہمارے خلاص ہیں خود وہ لوگ جو ہمارے خلاص موہن چلاتے ہیں تحریکیں چلاتے ہیں لوگوں کو ہمارے خلاص امارتے ہیں نفرت پیدا کرتی ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے وہ پکا کاثر ہے کیونکہ آپ نے بعد میں یہ کہنا تھا یا بعد میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے کہ دیکھو جی انصر رضا نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خوانی کو مانتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حالانکہ وہ تو نبی نہیں ہوں گے میں پہلے ہی بتا دوں آپ سے وہ غالب تخشیر ہے نا غالباً جے میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب مجھے پتا تھا آپ نے چاہتا ہے آپ کے علماء کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہے کہ وہ جب دوبارہ آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے وہ پکا کاثر ہے اس لیے آپ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام سے آنے کو مانتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوں گے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب غالباً آج کے ہمارے آخری کالر ہوں گے مختصر سے سوال کی گزارش ہے ان سے امین صاحب اس کے بعد ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا جی امین صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا مجھے لائن پر لینے کا انصر صاحب دیکھیں میں آپ دوز دفعہ کہتا ہوں کہ آپ اس طرح نہ کہیں کہ کوئی آگے نہیں آگے شہریہر کے سامنے آپ بھاگ گئے مولانا سوہل صاحب کے سامنے آپ بھاگ گئے آپ خود تیار نہیں ہوتے ہیں پھر آپ ہمارے پر ازان دیتے ہیں آخری سوال لا نبی آبادی لا نبی آبادی آدم علیہ السلام سے جو سسلہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوا یہ ہے لا نبی آبادی یہ نہیں کہ نتو خیرہ نتو خیرہ نبوت کا دعویٰ کر لے بہت شکریہ جی انصر صاحب آپ نے غالباً غزشتہ ہفتے اس بات کا جواب دیا تھا میں نے کئی دفعہ کئی دفعہ جواب دیا ہے جی جی جو صحیل صاحب ہیں ان کے مطلق بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ابلے ہیں ان کو اگر میں پہلے بھاگ گیا تھا جو کہ میں نہیں بھاگا اور شہریہر کے مطلق بھی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں ہمارا پرگرام ہے پورا اس کے اوپر کہ ان کو بار بار یہ عرص کیا تھا اور آدھی آدھ اس طفحے کے اشتہارات دیئے تھے خبارات کے اندر کہ آپ آئیں اور آ کر بیٹھیں ظاہر ہے جب مناظرہ ہوگا تو اس میں ایک تو موضوع چنا جائے گا کہ کیا موضوع ہوگا دوسرا یہ چنا جائے گا کہ اس کی شرائط کیا ہوں گی تیسرا یہ چنا جائے گا کہ دن اور مقام کون سا ہوگا پھر یہ چنا جائے گا کہ اس کا موڈریٹر کون ہوگا جو مناظرے کے درمیان اس کو کنڈکٹ کرے گا شہریہر صاحب نے کچھ بھی سٹیک کرنے کے لیے حامینہ ہی بھری اور آدھے دے صفحے کے اردو اور انگریجی اخبارات میں جو ہمارے کمیونٹی کے ہوتے ہیں اس میں اس چارات دیئے جماعت نے اپنے پیسوں پر اس چارات دیئے کہ آئیں اور آ کر بیٹھیں تو وہ کیوں نہیں آئے تو کون بھاگا میں بھاگا کہ وہ بھاگے اور انہوں نے ایک طرفہ طور پر ایک جگہ متخب کر لی اور موڈریٹر کے نام پر اس بندے کا نام دیا جو اس وقت کینسر کے مرض میں تھا اور اسرتال نے دا سکتا ہے یہ بھی بڑی مجھے کی بات ہے میں نے خود اس کو فون کیا اس کی وائف نے اٹھایا اور اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس کو مشریف پروگرام میں موڈریٹر بنائے گیا وہ تو کنسر کا مریض ہے اس وقت بیڈ میں پڑا ہے یہ ان کے جھوٹ کی جو ہنا وہ آہ حالتیں ہیں شہریاد صاحب کی بھی ہے اور ان کی آمین صاحب کی بھی بار بار ایک بات ہے اس کو چکے ہیں لیکن بار بار اس کو یوں روپیٹ کرتے ہیں جیسے کسی نے سنا ہی نہیں اور پہلی دفعہ مین صاحب کہہ رہے ہیں اور پہلی دفعہ میں اس کو جواب دے رہا ہوں اور لوگوں کو آہ غالبنی شک پر جائے گا اسی طرح سویل باوہ صاحب کے بارے میں ہیں بھئی سویل باوہ صاحب کینیڈا میں آیا اور میں آپ سے بار بار یہ چیلنج کرتے کہوں کہ آپ ثابت کر دیں کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے رابطہ نہیں کیا لیکن ٹیکنالوجی کا دور ہے پہلے کیا ہوتا تھا وہ ایک تو بالٹا ہوتا نا دوسرا ایک سکائپ سکائپ بھی ہوتا تھا سکائپ کے اوپر بھی بات ہوتی تھی اب تو گوگل میٹنگ ہو گئی ہے زوم اس وقت تو گوگل نہیں ہوا کرتا تھا اس وقت زوم میٹنگ نہیں ہوا کرتی تھی اب تو کھلا ہے وارچ ایپ ہے اس کے اوپر ہم دونوں ملکے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں سویل باوہ صاحب بھی اور میں بھی اب کیوں نہیں آتے میں میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آئیں نا بات کر لیتے ہیں آپ اپنا ایک جواب سوا ریکارڈ کر دیں پھر میں اپنی ٹائم کے اوپر اپنا جواب ریکارڈ کر دوں گا پھر آپ اس کا جواب دے دیں مطلب کیا مشکل کیا ہے لیکن وہ بھاگ گئے فرض کریں فرض کریں کہ میں بھاگ گیا اور میں کہتا ہوں کہ میں تو نہیں بھاگ گیا میں تو آگے ہوں میں دوبارہ آگیا ہوں سیاری کر کے آگیا ہوں اب آجو پھر آپ بھاگ دیں پہلے مارے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایم تھرٹین فیفٹی پہ ٹرانٹو اور ایم سکسٹین ٹین پہ مانٹریال میں بیک وقت سماعت پرما رہے تھے پروگرام میں آج ہم ہر ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاک سار آپ کا مشکور ہے اور اسی طرح سامین اکرام آپ تمام حضرات کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ آج ہمیں اظہر وڑائک صاحب کے خدمات حاصل رہیں انشاءاللہ اگلے اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اطاول قدوس طاہر کو اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ جائی احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات آج چراغہ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات 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 موسیقی